موسیقی بدرگانِ محترم معزز بھائیو دوستو عزیزو یہ جو آخری اشرہ چر رہا ہے یہ بہت ہی اہم اشرہ ہے ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے اور اس سیزن کے اندر ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر کاروبار کے اندر لگے حتیٰ کہ جب سیزن چلتا ہے تو اس موقع پر مثلاً کرشمس کا موقع ہوتا ہے دسمبر میں کاروبار خوب چلتا ہے تو ایسے موقع پر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ سفر بھی نہیں کر دے کہتے ہیں سفر ہم بعد میں کریں گے بھئے ابھی کمانے کا موقع ہے حتیٰ کہ اگر شادی میں کہیں دعوت آ جائیں تو وہاں بھی نہیں جاتے کہ ابھی کیا شادی کا مسئلہ ہوگا مجھے اپنا کام کرنا ہے تو ہر انسان سیزن کی قدر کرتا ہے اور اس میں سارے مسائل کو ایک طرف ڈال کر اپنی کمائی کی طرف لگ جاتا ہے رب کریم نے آخرت کو کمانے کا ایک سیزن رمضان المبارک عطا فرمایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کے اس مبارک مہینے کے اندر اپنے آخرت کو کمالے اور خصوصاً رمضان المبارک کا آخری عشرہ اس کے اندر تو بہت ہی زیادہ ہمیں احتمام کرنا چاہیے اپنے آخرت کو کمانے کا حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پورے رمضان کا اعتقاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتقاف فرمایا تو ساتھ میں صحابہ بھی تھی آپ نے دسوی تاریخ کو اعلان کیا کہ شب قدر مجھے نہیں بتائی گئی اس لئے بیچ اشرہ بھی اعتقاف کر لیں تو صحابہ اکرام نے بیچ والا عشرہ یعنی گیارہ سے لے کر بیس تک کا بھی اعتقاف فرمایا بیس تاریخ کی صبح میں قصص صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خواب میں بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے کی تاقراتوں میں ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی یہی بتایا گیا یعنی آخری عشرے کی تاقراتوں میں شب قدر ہے اب یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے جو خواب دیکھا اس کی بنیاد پر شب قدر کو نہیں رکھا گیا اس لئے کہ امت کا خواب کتنے ہی براولی غوث قطب عبدال کیوں نہ ہو حجت نہیں ہے خواب کوئی حجت نہیں ہے خواب سے بہت بہت تو ایک بشارت ملتی ہے خجت جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو خواب میں بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے اور آخری عشرے کی تاقراتوں میں ہے اور نبی علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے اس وحی کی بنیاد پر یہ بتایا گیا کہ شب قدر جو ہے وہ آخری عشرے کی تاقراتوں میں تاقرات کا مطلب ہوتا ہے اکیس تیئیس پچیس ستائیس انتیس یہ راتیں ہیں اب یہ چنہی تو راتیں ہیں جاگنے کی کہ جس کے اندر انسان جاگ لے اور کچھ اللہ کی عبادت کر لے تو ان راتوں میں اب انسان کیا کرے میں مختصر طور پر ان چند چیزوں کو بتا دوں سب سے پہلے تو ان راتوں کے اندر احتمام کرے لمبی نوافل پڑھنے کا نوافل لمبی لمبی پڑھے قرآن کریم کی جو لمبی صورت یاد ہو ان لمبی صورتوں کو نوافل کے اندر پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ رکوع اور سزدے میں لمبی تسبیحات پڑھیں اور تسبیحات کے ساتھ ساتھ دعائے منقولہ و معصورہ خوب پڑھیں اس لیے کہ نوافل میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ یقیناً قبول ہوتی ہے تو رکوع اور سزدے میں جانے کے بعد دعائے منقولہ و معصورہ یعنی وہ دعائیں جو قرآن اور حدیث میں منقول ہیں اپنی نہیں اپنی زبان میں بھی نہیں اردو میں بھی نہیں کسی انگلیش میں بھی نہیں کسی زبان میں نہیں عربی میں جو دعائیں ہیں اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن کریم سے منقول ہیں یاد رکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کوئی چیز نہیں چھوڑی جو نہ مانگی ہو شاید میری اور آپ کی دعا میں کمی رہ سکتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہ مانگے لیکن نبی علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہے وہ اتنی جامع دعا ہے اتنی جامع دعا ہے کہ اس میں ساری دنیا کی بھلائیاں بھی ہیں ساری آخرت کی بھلائیاں بھی ہیں میں مثال کے طور پر چند دعائیں پیش کروں قرآن کریم نے ایک دعا ہم کو بتائی جو سورہ بقرہ کے بلکل اخیر میں ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربیہ والمؤمنون یہ نیک لوگوں کی دعا ہیں کون نیک لوگ جو اللہ پر ایمان لائے رسول پر ایمان لائے آمن الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس قرآن پر جو آپ پر اتارا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مؤمنین بھی ایمان لائے جو آپ کے ساتھ ہے یعنی صحابے کرام قلن آمن باللہ وملائکتہ وقتبہ ورسولہ لا نفرق بین آحد من رسول یہ ان کا ایمان ہے وقالو سمعنا وعطانا انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور مکمل اطاعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی آگے فرماتے ہیں غفرانک ربنا ویلیک المسیح اے اللہ معاف کر دیجئے ہمیں غفرانک ہمیں معاف کر دیجئے مومن کی شان یہ ہے کہ ساری عبادت کرنے کے باوجود اپنی عبارت کو حقیر سمجھ کر اللہ سے معافی مانگئے اپنی عبادت کو بہت عالی نہ سمجھے اپنی اوقات نہ بتائیں اللہ کو کہ مجھ سے برکر روزہ کس کا مجھ سے برکر خیرات کس کی مجھ سے برکر زکاة کس کی مجھ سے برکر نماز کس کی مجھ سے برکر نوافل کس کی اپنی اوقات نہ بتائیں یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ جو کچھ عبادتیں ہم سے ہو رہی ہیں میرے بھائیوں خوب یاد رکھیں یہ توکن ہے توکن توکن جانتے ہیں نا جب ہم تیارت کرتے ہیں تو اس موقع پر چند روپے پیشگی دے دیا کرتے ہیں یہ ایک توکن کی شکل ہے ورنہ اللہ کی شان کے مطابق کوئی عبادت نہیں ہو سکتی اسی لئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کو جب پوری فرماتے تھے اپنی فرض نماز کو تو تین مرتبہ پڑھتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ کیوں پڑھتے تھے یہ اس لئے پڑھتے تھے کہ اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں تیری شان کے مطابق میں نماز نہیں پرسکا تیری شان کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہو کہ اللہ میں معافی چاہتا ہوں تیری شان کے مطابق میں نماز نہ پرسکا تو میں اور آپ ہم کہاں اللہ کی شان کے مطابق نماز پرسکتے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ اس لئے مومن بندوں کی صفت جو قرآن کریم میں بیان کی گئی اللہ اکبر یہ مومنین کی شان ہے کہ وہ اللہ کے دیئے ہوئے میں سے خرج کرتے ہیں لیکن ان کے قلوب اور ان کے دل لرستے رہتے ہیں کہ اللہ کہیں رد نہ کر دے میری خیرات کو میری زکاة کو میرے عطایا کو میری نمازوں کو میرے روزوں کو میرے افتاری کرانے کو کہیں وہ رد نہ کر دے وہ میرے موں پر نہ مار دے وہ یوں نہ کہہ دے کہ جا تیری عبادت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں یہ مومن کی شان ہے اللہ مجھے دل لگتا ہے مجھے تیرے پاس حاضر ہونا ہے نہ معلوم اگر تُو نے مجھ پر پوچھ لیا ہے اس اخلاص کے باب میں تو میں تجھے کیا جواب دوں دوسری جگہ مومن کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ اکبر وہ راتوں میں کم سوتے ہیں لیکن کم سونے کے باوجود عبادتوں کے باوجود وہ استغفار کرتے ہیں سہری کے موقع پر کہ اللہ رات کی عبادتوں کی کو تاہیہ معاف فرماتے ہیں قانو قلیلا من اللیل ما یحجعون وَبِلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وہ راتوں میں کم سوتے ہیں عبادت کرتے ہیں لیکن پھر استغفار کرتے ہیں وَبِلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اسی کے ساتھ ساتھ قرآنِ قریم کی وہ دعا جو اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمائی میں دعا کی جامعیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک دعا سکھائے رَبَّنَا لَا تُزِحْرَبْأَمْ لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَحَا لَهَا مَا قَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَقْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِدْنَا اِن نَسِينَا اَوْ اَخْتَانَا اے اللہ میری پکر نہ کرنا اگر میں کسی چیز کو بھول گیا یا مجھ سے خطا ہو گئی ایک ہے بھول ایک ہے خطا بھولنے کا مطلب انسان کو یاد نہ رہا مثلا ایک نماز کا وقت تھا کسی کام میں ایسا مشغول ہو گیا ایسا مشغول ہو گیا کہ ذہن نماز ہی کی طرف نہ رہا اور وقت نکل گیا پوری نماز بھول گیا اللہ تعالیٰ اس پر فرماتے ہیں اِن نَسِينَا اَوْ اَخْتَانَا یا یہ کہ مجھ سے خطا ہو گئی خطا کا مطلب یہ ہیں چیز تو یاد تھی لیکن گفلت ہو گئی اے اللہ میری بھول چوک کو معاف فرما دے اگر ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں اے اللہ میری بھول چوک کو معاف فرما دے ربنا لا تُعاخِدْنَا اِن نَسِينَا وَخْتَانَا اس لئے حدیث شریف میں ہیں رُفِعَنْ اُمَّتِ الْخَطَعُ وَالنِّسِيَانَ میری امت کی غلطیوں کو اور میری امت کے نسیان کو اللہ نے معاف کر دیا کوئی پکڑنی ہوگی اگر بھول ہو گئی تو اگر خطا ہو گئی تھی ربنا لا تُعاخِدْنَا اِن نَسِينَا وَخْتَانَا ربنا ولا تحمل علینا عسراً قَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا اے اللہ مجھ پر عبادتوں کا وہ بوجھ نہ دالنا جو تُو نے پہلی امت پر دالا تھا جو احکام تُو نے ان پر اتارے تھے اے اللہ مجھ پر نہ اتار کیسے احکام تھے بنی اسرائیل کے احکام کا حال یہ تھا کہ اگر کپرا ناپاک ہو جائے تو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا کاتنا پڑتا تھا بنی اسرائیل کی نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی تھی ہمارے وہاں تیمم سے بھی نماز ہو جاتی بنی اسرائیل کے وہاں یہ بھی مسئلہ پیش آیا کہ جب انہوں نے بچھرے کی پرستس کی گائی کی عبادت کی تو اللہ نے فرمایا اس کی تلافی یہی ہوگی کہ تم اپنی گردن کو ختم کرو اپنی جان کو ختم کرو بغیر اپنی جان کو ختم کیے ہوئے معافی نہیں ہو سکتی یہ وہ سخت ان کے اوپر احکام اترے تھے اللہ نے ہم کو یہ دعا سکھائی اے اللہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ دال کیسی بہترین دعا ہے میری طاقت سے زیادہ اے اللہ میں بوجھ اتھا کر کے عبادت تو کر لوں گا لیکن مجھ پر بوجھ پر جائے گا مجھ کو تکلیف ہو جائے گی ایسی عبادت مجھ پر نہ دالنا وعفو انہ مجھے معاف کر دے ان جملوں پر غور کریں وعفو انہ معاف کر دے کبھی معاف تو کر دیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے چلو ہم نے معاف کر دیا لیکن تھوڑی بہت سزا تو ملے گی معاف تو کر دیا لیکن ایک تھپر تو ضرور ماریں گے تو آگے فوراں فرمایا اللہ نے خود سکھایا ہم کو کہ مجھ سے یوں بھی کہو وعفو انہ اللہ ہمیں معاف کر دے وغفل لنا اور تو ہمیں بخش بھی دے اے اللہ ذرہ برابر ہماری پکر نہ کرو ذرہ برابر ہمیں سزا نہ دے ہم سزا کے لائق نہیں ہیں وعفو انہ وغفل لنا اور یہ اللہ صرف اتنا نہیں کہ تو بخش دے ہم کو بلکہ ورحمنا ہم پر رحم کر اور رحم کر کے ہمیں جنت میں داخل کر دے ایسا نہ کرنا کہ اللہ تُو نے معاف تو کر دیا لیکن دو چار گھنتوں کے لیے تُو نے جہنم کے کنارے خرا کر دیا ایسا نہ کرنا وغفل لنا ہمیں مکمل بخش دے ہم لائق نہیں ہیں لا يسمعون حثیثہ اس میں ہم کو داخل فرما دے قرآن کیا کہتا ہے لا يسمعون حثیثہ وهم فی مشتحت انفسهم خالدون اے اللہ ہمیں جہنم کے اتنے قریب بھی نہ لے جانا کہ جہنم کی کان میں ہماری آواز پڑتی رہے اتنے قریب بھی نہ لے جانا ہمیں دور رکھنا تو وغفل لنا معاف بھی کر دے بخش بھی دے ورحمنا اور ہم پر رحم کر کے اپنی جنت میں ہم سب کو داخل فرما دے یہاں اگر آپ قرآن کھول کر دیکھو گے نا تو یہاں وقفہ لکھا ہے وعفو انہ کے بعد وقفہ ہے وقف اللنا کے بعد وقفہ ہے ورحمنا کے بعد وقفہ لکھا ہوا ہے یہ وقفہ لکھ کر کے کیا اشارہ فرمایا اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ یہاں درہاں تھیر کر دعا کرو کیوں اس لیے کہ جلی جلی نہ کرنا اس رب سے معافی مانگنا بہت بڑی چیز ہے تھیر تھیر کر کے وعفو انہ وغف لنا ورحمنا انت مولانا اے اللہ تیرے علاوہ کون ہو سکتا ہے ہمارا انت مولانا تو ہی تو ہمارا مولا ہے تو ہی ہمارا کارساز ہے تو ہی ہمارا بنانے والا ہے انت مولانا فانسرنا علی القوم القافرین اے اللہ باغیوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما ہمارا تعاون فرما کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما کتنی جامع دعا ہے یہ دعائیں اپنی نوافل میں کی جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں دو تین دعاؤں کا نمونہ تمہیں بتاؤں میں تو اس بات پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری آپ کی دعاؤں میں کمی ہو سکتی ہے نبی علیہ السلام کی دعا میں کوئی کمی نہیں آپ نے دنیا آخرت کی ساری چیزوں کو مانگ لیا آپ نے اپنے ایک دعا میں کیا بہترین بات ارشاد فرمائے آپ نے فرمایا اے اللہ جو سمندر میں تجھ سے خیر مانگ رہے ہیں اور جو زمین پر تجھ سے خیر مانگ رہے ہیں اے اللہ ان تمام کے خیر میں مجھے بھی شریک فرما اللہ اکبر جو سمندر میں تجھ سے خیر مانگ رہے ہیں سمندر میں نمالوم کتنی مخلوق ہے جو تجھ سے خیر مانگ رہی ہے جو زمین پر تجھ سے خیر مانگ رہی ہے اے اللہ ان تمام خیر میں میرا حصہ شامل فرما ایک دعا میں آپ نے ہم کو سکھایا اللہم انی اسألوکا من خیری ما سألکا منہو نبیوکا ورسولوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذبکا من شر مستعاد منہو نبیوکا ورسولوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ تیرے نبی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جتنی خیر مانگی اے اللہ اس میں میرا حصہ نصیب فرما اب نبی نے جتنی خیر مانگی ہوگی اس کا کیا کہنا آپ نے جتنی خیر مانگی اس میں کتنی خیر مانگی ہوگی ہمیں سکھایا کہ اس میں ہمارا حصہ اور تیرے نبی نے جتنی برائیوں سے پناہ چاہی اللہ ہمیں بھی پناہ آتا فر اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں تو مانگتے بھی نہیں آتا تو فرمایا مانگنے کا طریقہ بھی اللہ سے مانگو واہ ہوا مانگنے کا طریقہ بھی اللہ سے مانگو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں فرمایا اللہم انی اسئلوک خیر المسئلہ و خیر الدعا و خیر الاجابہ اے اللہ مجھے مانگنے کا بہترین طریقہ سکھا دے مجھے مانگتے نہیں آتا تیری ذات تو بہت بری ہے تیرے سامنے میں کیسے بولوں کیا الفاظ میں استعمال کروں تیرے سامنے میں کیسے مانگو رب تو تو پوری کائنات کا مالک ہے اے اللہ مجھے مانگنے کا سلیکہ سکھا دے مجھے مانگنے کا طریقہ سکھا دے و خیر الدعا اور بہترین دعا کا طریقہ بتا دے کہ اللہ میں تجھ سے کیسے مانگو و خیر الاجابہ اور اے اللہ میری دعا کو بہترین انداز میں قبول فرما لے ایک دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلنے اندکا ولیجا و اجعلنے اندکا ظلفا و حسن معاو ایسی پیاری پیاری دعا ہے اے اللہ مجھے تو اپنا ولیجا بنا لے ولیجا کس کو کہتے ہیں ولیجا کا معنی رازدار اپنا رازدار ارے کوئی میئر کا رازدار بن جاتا ہے اس کا پرائیویٹ سیکرٹری بن جاتا ہے جس سے میئر مشورہ کرتا ہے یا کوئی سرکاری سطح کا آدمی ہو اور اس کا کوئی پرائیویٹ سیکرٹری ہوتا ہے اور اس سے وہ مشورہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہم تو فلازاہب یہ رازدار ہے ہم تو اس کے پرائیویٹ سیکرٹری ہے ہم تو اس کے مشیر ہے ہم تو اس کا مشورہ دینے والے ہیں کتنے فخر سے وہ بیان کرتا ہے یہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے رب سے کہو اے اللہ تم مجھے اپنا پرائیویٹ سیکرٹری بنا لے مجھے اپنا رازدار بنا لے اور رازدار قریب ہوتا ہے اللہ سے اس کا مطلب یہ نکلا وَعِنْدَكَ الظُّلْفَا اے اللہ مجھے تیرا قرب نصیب فرما دے مجھے اپنا مقرب بنا دے وَحُسْنَ مَعَابْ اور اے اللہ میرا انجام براچھا بنا میرا انجام ساب سترہ بنا جب میری موت آئے ایمان پر کلمے پر توحید پر نمازوں پر تیری یادوں پر اور اے اللہ نفس مطمئنہ کے ساتھ تو مجھے موت عطا فرما اور ماباد الموت کی زندگی کو بہترین خوشگوار بنا کر تیری رضا والی موت عطا فرما ارجعی الى رب کے راضیتا مرضیا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي کتنی بہترین دعائیں ہیں تو شبِ قدر میں کیا کروگے مختصر سن لیجئے پھر میں دوسری مجلس میں اس کو تفصیل سے عارض کروں گا پہلا کام لمبی لمبی نفلیں پرے نفل کے اندر رقوع اور سزدے میں دعائیں ماسورہ ومنقولہ جو مناجات مقبول میں ہیں حضبِ آزم میں ہیں ان دعاؤں کو یاد کریں اور ان دعاؤں کو پرے دوسرا کام کرنا ہے تلاوتِ قرآن خوب تلاوت کریں ان راتوں کے اندر خوب تلاوت کریں تیسرا کام کرنا ہے لمبی لمبی دعائیں کریں اللہ سے خوب لمبی دعائیں کریں خوب مانگیں وہ دینے پر آیا ہوا ہے ہمیں لینہ ہے اللہ سے اور چوتھا کام قصرت سے تیسرا کلمہ پریں سبحان اللہ والحمدللہ یہ ان راتوں کے اندر خاص طور پر آمال ہیں جو ان آمال کو کرے گا انشاءاللہ تعالی اس کی شب قدر بہترین بن جائے گی رب کریم ہم تمام کو آخری عشرے کی نورانیت سے عبادتوں سے مالا مال فرمائیں وصلا اللہ علی النبی الكریم برحمتک یا ارحم الرحیم الحمد للہ الذي اکرمنا بشہر رمضان واجعل العشر الاؤاخر فيه من افضل الازمان واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان سیدنا محمدًا عبداللہ ورسوله فاللہم صل وسلم وبارک عليه وعلى آله واصحابه اجمعین والتابعین لهم باحسانٍ الى يوم الدین اما بعد فاؤسيكم عباد الله ونفسی بتقوى الله قال جل في علاه یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون ایها المؤمنون اننا مقبلون على عشر ليال عظيمة اجرها كبير وثواب العمل الصالح فيها كثير انها العشر الاؤاخر من رمضان التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها فيكثر في نهارها من الذكر والعبادة وسائر الاعمال الصالحة ويقضي لياليها ساجداً وقائماً لربه مناجياً وللقرآن تالياً قالت عيشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر احيا ليله وايقض اهله فيستحب في العشر الاؤاخر زيادة العبادات واحياء لياليها بالقيام وانواع الطاعات اذ فيها ليلة القدر وهي خير من الف شهر وان من هديه صلى الله عليه وسلم في هذه العشر ان يوقض اهله ليشاركوه الصلاة والدعاء قال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقض اهله في العشر الاؤاخر من شهر رمضان وكل صغير وكبير يطيق الصلاة فلنستثمر هذه الايام المباركة فنشارك اولادنا واسرنا في هذه الجو الإيماني ونشجعهم على تلاوة القرآن في رمضان الذي قال الله تعالى فيه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونحثهم على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ونأمراهم بالصلاة والدعاء والاكثر من قول اللهم انك عفو تحب العفو فعفو عنا وندعو الله بالخير لانفسنا ولأولادنا وأسرنا ووالدينا ولأرحامنا ومن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات وندعو للوطن وللحاكم ونشكر الله تعالى على نعمة رمضان وليالي وعلى جميع النعم التي حبانا بها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبرك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمان خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر وعلى الستة الباقية من العشرات المبشرة وعلى امهات المؤمنین وعلى سائر الصحابة والتابعین رضوان الله تعالى عليهم اجمعین اللهم اعز الاسلام والمسلمین اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم انصر من نصر الاسلام والمسلمین واخذر من خذل الاسلام والمسلمین اللهم اجعل بلاد الاسلام آمنة مطمئنة من كل البليات والآفات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد للہ رب العالمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ يأمر بالعدل والیحسان واتائد القربى وینہا عن الفحشاء والمنكر والبغی يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون آجو بجلدی سے شولدر شولدر کھڑے جاؤ بیچ کی جگہ پور کرلو جلدی جسے فر بننے بیچ کی جگہ پور کرے شولدر شولدر کھڑے ہو جائے شک results شكرا لہز ارحم لہz شكرا لازم موسیقی 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 ایڈاک نعبد و ایڈاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین یا ایہا الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع ذَلِكُم خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا نَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُولٍ فَضْلُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُبِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرٌ رَازِقِينَ الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ الله أكبر سُحَانَ رَبِّهِ الله أكبر الله أكبر سُحَانَ رَبِّهِ سُحَانَ رَبِّهِ الله أكبر سُحَانَ رَبِّهِ اللَّهُ رَبِّهِ اللَّهُ رَبِّهِ عَلَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدْ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اہدین السراط المستقیم سراط الذین انعامت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین یا ایہا الذین آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذکر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول فيقول رب لو لا اخرتني الى اجل قریب فا اصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون اللہ اکبر سبحانه ربی سمع اللہ لمن حمده اللہ اکبر سبحانه ربی سبحانه ربی اللہ اکبر سبحانه ربی سبحانه ربی اللہ علیہ وسلم اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وربنا فقلنا ذنوبنا وکفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعتنا على رسولك ولا تخذنا يوم القیامة انك لا تخلف الميعاد اللہم انك عفو تحب العفو فعفو اللہم اننا نسألوك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللہم اننا نسألوك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار یا اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما ہم ارہا ہدایت نصیب فرما اے اللہ قرآن پاک ورحادث ورحادث ورسول پر عمل کے توفیق نصیب فرما یا اللہ اس مبارک مہینے کے چنعیان داقی رہ گئے ہیں آخری عشرہ ہے یہ بہت ہی متبذک اوقات ہے آپ کی طرف سے رحمت ہے مولا ہم سب کو یہ رحمت کو لوٹنے کی توفیق نصیب فرما راہت و دن آپ کی عبارت میں لگے رہنے کہ ہمیں توفیق نصیب فرما یا کریم مولا پتانی یا انہا رمضان ملے یا نہ ملے یا اللہ اس رمضان کے جتنے دن باقی ہے اس کی قدر کر لنے کہ ہمیں توفیق نصیب فرما اور آپ نے فضل و کرم سے اس کو قبول لی فرمائیے ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم وتب علینا انکا انتا التواب الرحیم و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتی کا یا رحم الرحمن بزرگو دوستو ایک دو منٹ کا وقت لوں گا الحمدللہ یہ آخری دست دن کے فضیلت جیسے اپنے حضرت کی زبانیں ابھی سنی یہاں پر کئی حضرات اعتقاف میں ہیں خود حضرت شیخ مارانہ حنیف صاحب بھی اعتقاف میں ہیں یہاں پر اور پورے چوبیس گھنٹے کے عامال یہاں پر جاری ہوں گے انشاءاللہ رات میں سواتین بجے سب اٹھ جاتے ہیں تحجد میں قرآن کی تلاوت میں دعا میں لگتے ہیں ساری رات مسجد کھلی رہتی ہے جو حضرات اعتقاف میں ہیں وہ تو ہے ہی لیکن جو نہیں ہیں وہ بھی رات میں یہاں آ سکتے ہیں اور عبادت میں دعا میں تحجد میں مشغول ہو سکتے ہیں اپنا وقت آگے پیچھے کر کے اس کی قدر کر لیجئے اور انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد بھی ہر روز ذکر کی ملیس ہوتی ہے زہر کی نماز کے بعد خدم خاجگاہ ہوگا اس کے بعد قرآن کریم کے حلقے ہوں گے اور مسائل علماء کے مختلف حلقے ہوں گے مسائل بیان کیا جائیں گے اور انشاءاللہ آفٹر اثر تو روزانہ بیان ہوتا ہی ہے لیکن تراوی کے بعد بھی ایوری ڈی حضرت کی ملیس ہوگی اس لئے آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں تشریف رکھے آج تو چونکہ جمعہ ہے اسے آج زہر کے بعد کا پروگرام نہیں ہوگا لیکن اثر کے بعد کا بیان ایوری ڈی انشاءاللہ ہوگا آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ ضرور تشریف لائے اور اس موقع کو غریمت سمجھ کر فائدہ اٹھا لیں جزاکوزا